سبسکرائب کروائیے می سمارٹ ایکسپیرنس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیس ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور جو بھی آپ کا سسٹم ہے آؤٹر یا انر جو بھی آپ اس میں گیس ڈالتے ہیں تو ہی وہ چیک ہوتا ہے کہ اس کی لیکیج بتاتا ہے گیس آپ ڈالتے ہیں تو ہم یہاں بینہ گیس ضائع کیے اس کو جو ہے ائر ہم ٹرانسفر کریں گے اس کے اندر کمپریسر سے سلینڈر کے اندر تاکہ اس کے اندر پریشر آ جائے تھوڑا اور پھر ہم جو ہے یونٹ کو ٹیسٹ کر سکیں انر ہو اس کی لیکیج ہم اس کے اندر جو ہے ائر ڈال کے اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سمپل پروسیجر ہے بہت آسان طریقہ اس کے اندر پریشر ڈالنے کا ابھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رہے کہ میں نے وال کھولا ہوا ہے یہ رہے کہ گیس بلکل بھی نہیں ہے اس کے اندر یہ رہے کہ پریشر نہیں آ رہا ہے بلکل بند ہے تو اس کو ہم کھلا ہی رکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تو ائر بھڑنی ہے اب یہاں پہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے ایک کمپریسر آپ کو ریکارڈ ہوگا ایک کمپریسر چاہیے ہوگا آپ کو ائر اس کے اندر بھڑنے کے لیے کوئی بھی آپ سیکنڈ انڈ کمپریسر لے لیں ائر بھڑنے کے لیے چھوٹا لے لیں چاہے بڑا لے لیں سستا سا کوئی کمپریسر لے کے اس میں ائر ٹرانسفر آپ سلینڈر میں کر سکتے ہیں یہ والے سلینڈر کے اندر اور اس سے آپ جو ہے یونٹ بغیرہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں پریشر دے تو یہاں پہ اب میں سٹارٹ کرتا ہوں سمپل یہاں پہ میں کیا کروں گا ڈسچارج پوائنٹ پہ جو ہے ڈسچارج پوائنٹ کی جو لیڈ ہے مین جو ہے میں گیج میٹر پہ لگا دوں گا یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے مین پہ لگا دیئے گیج میٹر پہ اور اس کا وال میں کھول لوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹا جو اس وقت گیج میٹر کا زیرو پہ ہے اور یہاں پہ میں نے ایک لیڈ یہاں سے لگا دی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں سلینڈر کے اندر لگا دوں گا وال یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کچھ نہیں کرنا اور آپ نے یہاں پہ جو پن وال لگا دینا ہے سرویس پورٹ کے اوپر جو جہاں سے گیس چارچ کرتے ہیں یہاں پہ بن کیا ہوئے میں نے اس کو پوائنٹ کو اور یہاں سے یہ سیکشن پوائنٹ اس کا کھولا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے ائر لے گا اور اس کے اندر ٹرانسفر کرے گا یہ ہے جسٹ اب میں سیمپل یہاں کیا کروں گا یہاں پہ میں گیج میٹر کی بھی وال آن کر دوں گا اور یہاں پہ سلینڈر کا وال بھی اوپن کر دوں گا یعنی کھول دوں گا اب یہاں پہ میں کمپریسر سٹارٹ کر رہا ہوں سیمپل اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ رکھیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آہستہ ایسا کٹا جو ہے اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آپ یہاں دیکھیں یہاں سے سک کرتا جا رہا ہے اور سلینڈر کے اندر ٹرانسفر کرتا جا رہا ہے ائر سلینڈر کے اندر جو ہے ائر بڑھتی جا رہی ہے اس وقت بڑھتی جا رہا ہے میں یہاں پہ اس کو سارٹ پریشر کے اوپر بند کر دوں گا کمپریسر کو آپ اس سے زیادہ بھی بھر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کرانا تھا اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ ہے کہ پچاس پہ اس وقت پہنچنے والا ہے ملتا تھا اب میں جو ہے یہاں پہ وال بن کر دوں گا یہاں سے آپ نے جو ہے سلینڈر کا وال بن کرتے ہی آپ نے فوری جو ہے کمپریسر کا بٹن آف کرنا ہے فوری طور سے پریشر اندر بنتا رہے گا کمپریسر کے اندر اور نکلنے کا اس کو راستہ نہیں ملے گا تو یہ ایک بہت ہی سمپل پروسیجر تھا یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ سلینڈر کا پریشر اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پریشر سلینڈر کے اندر ایئر کا بھرا تھا سکسٹی پر تو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس کو کھولتا ہوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے یہاں پہ کھولا ہے پریشر کو تو یہاں آپ دیکھیں کہ ساٹھ سے تھوڑا سا نیچے ہے اب میں جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپریسر میں یہ پورا ایک سسٹم بناوا ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سولڈرنگ بغیرہ ہوئی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اس کی لیکیج ٹیسٹ کروں گا میں ابھی اور یہاں پہ جو ہے سروس پورٹ میں لگا دوں گا اس کو جو چارجنگ پورٹ ہے ادھر سے تھوڑا سا پریشر ہم ڈال کے دیکھیں گے تو اس میں مجھے ایک اور لیڈ کی ضرورت پڑے گی تو میں یہ والی جو ہے مین لیڈ جو ہے کمپریسر پہ لگا دیتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیڈ جو ہے میں نے لگا دیئے گیج میٹر پہ اور مین لیڈ لگا دیئے کمپریسر پہ یہاں پہ جو ہے میں کمپریسر رن نہیں کروں گا صرف میں اس کے اندر جو ہے ہوا ڈالوں گا ائر ڈالوں گا صرف لیڈ کیج ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے اس کا پریشر تقریباً تیس پریشر میں نے رکھ دیا ہے اچھا آپ پریشر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ساٹھ پیسٹ اسی نوے پریشر ہی رکھیں یہ جو ہے نارمل پہ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں اس کے اندر جو کہیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے تو یہ ہمیں پریشر بتا دے گا کچھ ایک آت گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں یا پانچ دیس منٹ یا پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑا سو بار گرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لیکیج آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چھوڑا ہے تیس کے اوپر تو یہ میں ابھی اس کو دیکھوں گا کہ اس کا اگر پریشر نہیں اس کا سوئی نہیں گر رہی ہوگی اگر یہ ٹوئنٹی پہ آ گئی تو اس کے اندر لیکیج ہے اگر ٹوئنٹی پہ نہیں آئی تو اس کے اندر کوئی لیکیج نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے ائر ڈال کے بھی جو ہے لیکیج ٹیسٹ کر سکتے ہیں یونٹ کے اندر آؤٹڈور یونٹ کے اندر کنڈینسر کے اندر کولنگ کوائل کے اندر یہ ڈال کے بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں گیس ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گیا اگر آپ کمپریسر سے سلینڈر کے اندر ائر بھڑ لیتے ہیں تو آپ ہمار چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کرے گا تاکہ نیکس ویڈیو لیٹس نوڈیفکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ